موسیقی 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 ڈیوٹی ہے ڈیوٹی ہے ڈیوٹی ہے ڈیوٹی ہے یہاں پر ہاں ڈاکٹر ہوتا ہے ابھی کہاں پھر ابھی تو نہیں ہے ابھی کہاں گئے ہیں ابھی تو ابھی گئے میرے آتے ہی چلے گئے پانچ بجے پانچ بجے اب دوبارہ دوکٹر صاحب نہیں آئیں گے یہاں پر اچھا جو رات کو ڈیوٹی پر آتے ہیں دس بے سے لے کے صبح چھے بے تک کے لیے ڈاکٹر نہیں آتے ہیں تو کیوں نہیں آتے کہ رات کو یہاں پر بیمار نہیں آتے آپ کا پتہ ہے کتنے لوگ متاثر ہوئے اس بارش سے سولہ لاکھ کی آبادی ہے اس ڈسٹرکٹ کی دس لاکھ لوگ یہاں پر متاثر ہوئے ہیں اس بارش سے آپ کو معلوم ہے یہ بات آپ کو معلوم ہے یہ کیمپ کتنے گھنٹے کام کرتا ہے یہاں پر ادھر کرتے بس چار پانچ گھنٹے کرتے ہیں ہاں پانچ گھنٹے ڈاکٹر صاحب آتے ہیں یہاں پر صبح کو آتے ہیں شام کو چار برے چل جاتے ہیں اچھا اس کے بعد کوئی نہیں آتا نہیں کوئی نہیں آتا تو آپ لوگ جو یہاں پر موجود ہیں آپ لوگ کی رہائش ہے یہاں پر جی ایسے کتنے دن سے پاندرہ بیس دن ہو گئے تو یہاں پر جو کھانے پینے کا صرف ملتا ہے آپ کو صرف چار دیتے ہیں صبح اور شام دو ٹائم چاول دیتے ہیں بس دو ٹائم چاول صرف چاول ہوتا ہے سالن بھی ہوتا ہے نہیں سر کچھ بھی نہیں ہوتا مجھے ایک بات بتایا یہ شام کو جو لوگ آتے ہیں یہاں پر ان کے لئے ڈاکٹر صاحب آویلیبل نہیں ہے نہیں سر کچھ بھی نہیں ہے کیوں ڈاکٹر نہیں ہے آپ پر ان کے لئے باتانے ان سے پوچھو سر دوائیاں دیتے ہیں یہ سر صبح کی دوائیاں دیتے ہیں اور تو کتنے لوگ ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے ملنے والے مریض تو بہت آتے ہیں لیکن دوائیاں جو ہے نا وہ اثر نہیں کرتی ہیں دو نمبر دوائیاں ہیں ادر ہم اس کا کیمپ کو ذرا اندر سے دیکھنا چاہتے ہیں آپ ذرا ہیں میرے ساتھ آئے کیمرہ لے کے ناظرین آپ بھی دیکھیں یہ کیمپ جو بنایا گیا ہے یہ موڈل کیمپ ہے اور اس کیمپ کے اندر کیا کیا سہولتیں ہیں یہ بھی ہم چل کے دیکھتے ہیں اس وقت ہم یہاں موجود ہیں کیمپ کے اندر ایک سٹریچر ٹیبل ہے سائٹ میں یہ ایک بینچ پڑے ہوئی ہے کرسیاں ہیں عدویات میں پر رکھی ہوئی ہیں اور کچھ سرنجز ہیں کام نہیں کرتی کچھ بھی کام نہیں کرتی دیتے ہیں لیکن اثر نہیں کرتی اثر نہیں کرتی دوائی نہیں کرتی کچھ بھی نہیں کرتی دوائی آپ نے استعمال کیے دوائی پھوٹ کی دیتے ہیں یہ سہیں یہ ماری تھی آپ کو یہ خارش تھی خارش کے لیے لیتی لیکن کچھ بھی نہیں اثر کیا کتنے لوگوں نے ان کو خارش ہیں یہاں پر سر تقریبا کچھ ایسپیشنٹ آتے ہیں جو جور متاثر ہوئے ہیں برساس سے ان کو خارش ہوگی رہی رہی ہے آپ یہ متاثر ہے فیمیلی میں سے ایک ہے؟ نئی سر میں انجھ نہیں ہے آپ یہاں پہ کام کام کرتے ہیں؟ نئی سر کیا کام کرتے ہیں؟ نئی بھوئی درکہ کس چیز کے نائب ہیں؟ نائب کسیدوں کو جائے ہیں آپ یہ تمام معاملات سمال لیاں یہاں پہ؟ نئی سر تو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ دوائی اثر نہیں کرتی ہیں؟ نئی سر بلکل اثر کرتی ہیں ان کو کیا پتاک میڈیزن کونسی ان کو اویل بل چاہیے میڈیزن استعمال کرتے بھی ہیں اس کے بعد بھی جانے یہ پانی بھی گھومتے ہیں اچھا اچھا ان کو منع بھی کرتے ہیں بھائی پانی برسات کا ہے آپ ان ادھر نہ جائیں اچھا ٹھیک ہے اور احتیاط کریں اور ڈیلی صبح ڈاکٹر یہاں پہ کیوں نہیں ہوتے شام کو چار بجے کے بعد؟ سر شام کو چار بجے وہ چلے جاتے گئی صبح نو بج وہ آتے ہیں کتنے ڈاکٹر کام کرتے ہیں اس کیمپ میں؟ صرف ایک لٹ رہے ہیں کیا نامی ڈاکٹر سلیم اس کے نہیں سر کچھ بھی نہیں ہے کیوں نہیں ہے؟ کیمپ میں ایک ڈاکٹر ہے یہاں سر ایک ڈاکٹر ہے نہیں سر دو ڈاکٹر ہیں یہاں پہ ٹھیک سر دو ڈاکٹر ہیں ایک لیڈی ڈاکٹر ہے کاشیف عبرو صاحب یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کاشیف عبرو صاحب صحافی ہیں ان سے ہم نے درخواست کی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں اور ہماری مدد کریں ہمیں بتائیں کیا تفصیلات ہیں کاشیف عبرو صاحب آپ خود ہی پوچھئے میں میں یہاں پہ یہ بتانا چلتا ہوں کہ یہاں پہ کچھ ہی روز گزشتہ روز فیڈرل منسٹر آشک ایوان صاحب کا وزیٹ ہوا جہاں پہ یہ پانچوں کے پانچوں جو میڈیکل کیمپ تھے پیرا میڈیکل سٹاف پورا ڈاکٹرز یہاں آویلیو تھے کاشیف بھائی آپ یہ پہ رک جائیں میں پوچھتا ہوں یہ فردوس آشک ایوان صاحب جب آئی تھی ادھر جب سارے کیمپ کھلے ہوئے تھے سی آ سر سارے کیمپ مجھے یہ بتائیں کہ فردوس آشک ایوان صاحب جب آئی بھی تھی آپ پہ وزیٹ کرنے کے لیے دورہ کرنے کے لیے تو یہ سارے کیمپ آم تھے سر سارے بیٹھے پہ تو تمام کیمپ کے اندر پورا سناف مانی ہوتا سر جتنے ہم ڈاکٹرز صاحب تھے آج کیوں نہیں ہے سر دیکھو نا چار بین کے شفٹنگ ختم ہو جاتی ہے صبح نو بج آتے ہیں سارا دن کو لگ جاتے ہیں اتنے بیشن آتے ہیں آپ سچ کہہ رہے ہیں ایسا ہی ہوتا ہے بلکل سر تو پہلے کیوں نہیں شفٹ آف ہوئی شام کو چار بزیشت آپ ہو جاتی ہے بل کچھ بھی ہو صرف جب وی آئی پی آتے ہیں نا تو ان کو پہلے ہی پتا چل دہتا ہے جب وی آئی پی آتے ہیں وی آئی پی آتے ہیں سارا کام سہی ہوتا ہے مسئلہ نہیں سب خارشے پاؤ میں درد ہو رہے ہیں مجھے بتاؤں آپ یہ وی آئی پی جب آتے ہیں تو سارے ڈاکٹر ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے کچھ ہوتے ہیں کچھ نہیں ہوتے ہیں نہیں ہوتا جب فردوس آجی گوان صاحب آئی تھی تو سارے لوگ موجود تھے ڈاکٹر بھی موجود تھے سب موجود تھے اس کے بعد پھر کوئی بھی نہیں ہاں یہ دیکھیں یہ امرجنسی کی چیزیں ہیں عدویات ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پی جو عدویات آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی قیمتیں میں اگر آپ کو بتاؤں تو تیس چینس روپے سے زیادہ مہنگی کوئی دوا موجود نہیں ہے جبکہ آپ اپنے لوکل ڈاکٹرز کے پاس اگر جائیں شہروں کے اندر تو وہ آپ کو پانچ پانچ سو روپے کی دوائیں لکھ کے دیتے ہیں کیوں لکھ کے دیتے ہیں دوائیں آپ نے بھی بہت ساری باتیں سنی ہوں گی اس موضوع کی اوپر کیونکہ اس میں ان کا کٹ ہوتا ہے آج یہ دوائیں دی گئی ہیں نجانس میں سے کتنی دوائیں ایسی ہوں گی کہ جو ناقابل استعمال ہوں گی یہ ایک دوا ہے اس کا نام میں آپ کو نہیں بتانا چاہتا لیکن اس کے اندر گولیاں پڑی ہوئی ہیں جو کہ بلکل اوپن ہیں اس کے اوپر کوئی کور بھی نہیں ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ رکھا ہوا ہے یہ ایک اور دوائی موجود ہے میں پھر اس کا نام آپ سے چھپانا چاہتا ہوں یہ گولیاں پڑی ہوئی ہیں یہاں پہ اوپن ہیں یہ دوائیں آپ دیکھیں یہ موجود ہیں یہ بھی پڑی ہوئی ہیں سامنے ان کا بھی کوئی ڈھکنا نہیں ہے ان کے اوپر کوئی لیڈ نہیں ہے یہ لیڈ کھلی بھی تھی جب ہم آئے تھے ایسی رکھی بھی تھی اب آپ مجھے بتائیں کہ ان دواؤں کے اندر کتنی کنٹیمنیشن ہوگی کتنے جراسی میں ان کو ٹچ کریں گے اور فیمیل کیم بھی ہم آپ کو دکھائیں گے ابھی تک بہت سائے لوگوں نے ہم سے یہی کہا ہے کہ جب بھی وی آئی پیز آتے ہیں یہاں پہ چاروں کیمس آپریٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں ڈاکٹرز بھی آ جاتے ہیں پیرامیڈکل سٹاف بھی آ جاتا ہے امداد بھی آ جاتی ہے جیسے وی آئی پی جاتے ہیں سٹاف بھی چلا جاتا ہے ڈاکٹرز بھی چلے جاتے ہیں اور امداد بھی چلے جاتی ہے امداد نہیں دیتی ہمیں صرف صبح کو چاول اور شام کو چاول دیتے ہیں اچھی طرح سے نہیں کوئی اور نہیں ہے ان کو صرف خیرات دی جائے گی یہاں پہ چھوٹا سا بچہ موجود ہے بیٹا آپ مجھے ایک بات بتاؤ آپ کا کیا نام ہے میرا شمن شمن آپ نے پہلے کبھی یہ کیمپ دیکھا تھا اندر سے آ کے نہیں آج پہلی دوا دیکھا ہے ڈاکٹر آتے ہیں ادھر جی کتنے گھنٹے بیٹھنے کتنے بجے آتے کچھ پتا ہے آپ کو نہیں بجے آتے شام کو آتے ہیں نہیں پہلے کسی کی تقبیت خراب ہوئے نہیں دیتے یہ دوا نہیں دیتے میں آپ کو مزید یہاں کا احوال دکھاتا ہوں یہ ریلیف موڈل کیمپ ہے ایک چھوٹا سا بریک یہاں پہ لے رہا ہوں ناظرین اس کے بعد آپ کو دکھائیں گے کہ اس موڈل ریلیف کیمپ کے اندر جو فی میل کیمپ ہے اس میں کیا کرروائی کی جا رہی ہے ڈاکٹرز موجود ہیں یا نہیں ہیں خواتین کس طریقے سے پریشانیوں میں گھری ہوئی ہیں اراج کرنے والے لوگ مالج موجود ہیں یا نہیں ہیں ان کے لیے عدویات موجود ہیں یا نہیں ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد میرے ساتھ رہی ہے